مٹی صاحب جو جو ہار رہا ہے اسٹیبلشمنٹ ہونے الزام لگا رہا ہے یعنی پی ایم این کے اندر بھی جو کہا جانا جی وہ شباز شریف کو لانے کے لیے یہ کر دیا گیا مولانا فضل بان کہہ رہا جی نومہی کے بیانیے کو وہ ہو گیا یہ اس طرح دھاندلی ہوئی تحریک چلائیں گے عزمہ صاحبہ کہہ رہی ہے جی کے پی کے دن جیسا سیٹہ جتوائی گئی یہ تو حلال کل بات ہے یار میرا خیال ہے اب عمران خان کو اندر سے جیل سے بیٹھ کے نہ شکریہ اسٹیبلشمنٹ کا ادا کرنا چاہیے مجھے جتوا دیا انہوں نے ان کی باتوں سے تو یہی لگ رہے ایک عجیب منطق ایک مسلم لیگ پپلز پارٹی ایم کی ایم مولانا اور باقی سب کے ووٹ ایک ووٹ ہیں مطلب یہ ایک پارٹی تھی حالانکہ ایک دوسرے خلاف لڑ رہے تھے ایک دوسرے خلاف لڑ رہے تھے ہر ایک کا اپنا ووٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ تو اس طرح بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے ہڑایا ہے مولانا صاحب اور یہ کہ جس طرح ان کو جیل میں ڈال دیا ان کی پارٹی تین حصوں میں توڑ تقسیم کر دی گئی ان کا بلہ چھین لیا گیا انتخابی نشان ان کو پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہی کہاں سے ہیتھرو ائرپورٹ سے لے کر منارے پاکستان منارے پاکستان سے لے کر الیکشن تک کیا صورتحال تھی آپ کے پاس سب کچھ تھا آپ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کے پاس بیانیاں کوئی نہیں تھا آپ کیوں نہیں کہتے کہ آپ الیکشن میں ڈیلے دیر سے نکلے آپ کیوں نہیں نکلے کہ آپ لوگوں نے آپ کا وائی نہیں کیا ووٹ نہیں دیا پوائنٹ آگیا عزمہ صاحبہ بجائے بلیم گیمنگ کرنے کے اگر آپ سیلف ریلائز کر لیں اپنی غلطیاں تو آپ شاید آئندہ سے اچھا امپروف کریں آئندہ الیکشنز میں اور پروفارمنٹ اچھی دیں دیکھئے ہم تو اپنی غلطیاں کر لیں گے تسلیم باقی لوگ بھی اپنی غلطیاں تسلیم کریں گے کہ نہیں جو سارے ازاد امیدواروں کو ایک پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم کے نیچے کٹھا کر کے کہہ رہے تھے وہ سب سے زیادہ ازاد امیدوار جو ہیں وہ سارے جو پی ٹی آئی کو بھی ہرا کے آئے تھے وہ بھی ازاد امیدوار ایک کٹھا ہی ڈالے ہوئے تھے تو اس کو پرشادی آنے بجھے جائے تو اس کو پر کیا کہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تو بلیم کس کا تھا کلیم کس کا تھا کہ سب سے زیادہ پاپولر ہے اور وہ ٹو تھرڈ مجورٹی اس نے لے لینی ہے اور ہم کھمبے بھی کھڑے کر دیں گے تو جیت جائے گا پھر میرا سوال بنتا ہے کہ نہیں پھر ساڑھے چار کروڑ لوگوں نے ان کھمبوں کو ووٹ نہیں ڈالا نا انہوں نے جو ہے وہ ایک کروڑ ستر لاکھ لوگوں نے صرف ووٹ ڈالا ہے تو خدا کے واسطے کان جو ہے اگر آپ ادھر سے پکڑ رہے تو پھر دوسرا کان بھی پکڑنا سیکھیں دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے نہیں کہا کہ اسٹیبیشمنٹ نے جو ہے وہ ہمیں ہرایا ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انتظامیہ کی بہت ساری ملی بھکت وہاں موجود تھی پوری نگران حکومت پنجاب بھی ہو تھی ایلیجڈلی آپ کے ساتھ ملی بھی تھی کامران ایک منٹ کامران ایک منٹ ہم نے جس آسٹائل بیہریئر کے اندر الیکشن لڑا میں تو خود الیکشن لڑتی نہیں ہوں چکہ میں نے دیکھا ہے پورا لاہور کے اندر ہم نے پولس کے خلاف بھی الیکشن لڑا ہم نے انتظامیہ کے خلاف بھی الیکشن لڑا ہم نے پارٹی کے اندر بھی الیکشن لڑا پارٹی کے بار بھی الیکشن لڑا لیکن یہ چھوڑے بات مجھو کرنا چاہتی بھٹی صاحب پہلے تو مجھو یہ بتائیں بٹی صاحب پہلے نہیں کہتا رہے نواز شریف کی بات ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ نے بس لانا ہے صرف ایک ڈراما ہوگا الیکشن کا عزمہ صاحبہ میری بات سنیں میری بات سنیں میری بات سنیں رک جائے ایک میں رک جائے اور میری بات تو سنیں پاکستان تحریک انصاف کو ایک کروڑ لوے لاکھ ووٹ بلا ہے آپ لوگ کو ایک کروڑ سنتیس بلا بھار گئے ہیں تحریک انصاف سے یہ ریلائز جتنا جلدی کر لیں گے امپروو کریں گے میری گزارش یہ ہے کہ ایک طرف ایک انسان تھا جس نے اس ملک کے اندر آگ بھی لگائی جس نے اس ملک کو تباہی دھانے پہ بھی کھڑا کر دیا اور اس کے بعد اس نے کہا تمام چاہ چوریوں ڈکیتیوں کے باوجود میں سب سے زیادہ پاپولر ہوں میں سب سے زیادہ مقبول ہوں میں کھمبے کھڑے کروں گا وہ جیت جائے گا میرا سوال یہ ہے کہ پھر اس کو ساڑھے چار کروڑ بھائی یہ تو نہیں ہوا رہا وہ تو کسی کو نہیں ملا پاکستان میں آج تک ساڑھے چار کروڑ بورڈ یار عظمہ صاحبہ آپ تو ایک ایسی وہ تو بھٹو صاحب کو نہیں ملا وہ تو شیخ مجیب و رمان کو بھی نہیں ملا ہو کا ایترا تو جو آپ کہہ رہی ہیں سٹینڈڈ سیٹ کریں تو پھر اس حساب سے آپ کا تو وجود ہی نہیں ہے اگر یہ سٹینڈڈ آپ سیٹ کریں پھر آپ لوگوں کا وجود نہیں ہے بھٹی صاحب کوئی 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 کھڑا رہا تھا یہ ٹیم سی تھی سی ٹیم جی تھی دوسری بات ہے یہ بلہ ہوتا اور تیسی بات ہے یہ جو مشکوک سیٹیں شامل کریں تو آپ کو یہ مرکز پوئیٹ آگیا آپ کا اور دوسری بات یہ نہ کہیں نگران حکومتیں آپ کی الیکشن کمیشن پوئیٹ آگیا پوئیٹ آگیا پوئیٹ آگیا پوئیٹ آگیا بیوروکریسی آپ کی ملیس آپ کی پھر آگیا